اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف میڈیا کے موزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو قرآن پاکی عظیم سورہ مبارکہ سورہ مدسر اور قرآن پاکی قزیم آیت مبارکہ اور اللہ رب العزت کے دو نام یا اللہ یا باسیتو صرف تین دن لگاتار ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں انشاءاللہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ تین دن میں اللہ رب العزت آپ کو نوکری دے گا نوکری کے ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کیونکہ آج جو وظیفہ ہم آپ تمام بہن بھئیوں کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن پاکی عظیم سورہ مبارکہ ایک آیت مبارکہ اور اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یہ تمام چیزیں نوکری کے حوالے سے بہت اہم اور بہت مفید جانی جاتی ہیں اولیاء اکرام جب بھی کبھی کسی کا رزق تنگ ہوتا تو ہمیشہ اس کو یہی وظیفہ بتاتے لہٰذا آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت سب سے پہلے آپ کی نوکری کا مسئلہ حل کرے گا اگر آپ کاروباری شخص ہیں اور آپ کا کاروبار بلکل بیٹھ چکا ہے تو پھر آپ بھی مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں تین دن لگا تار باتجماعت نماز کی پابندی کریں ساتھ میں صرف و صرف آپ دس منٹ نکال لیں انشاءاللہ تین دن لگا تار دس دس منٹ آپ نکالیں گے تو یہ دس منٹ آپ کو وہ خوشحالی عطا کریں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی پیارے ناظرین ہمارے بہت سارے جاننے والوں نے بھی اس وظیفہ کو کیا اور ان کو ان کے بہترین ریزلٹس ملے وظائف میڈیا کے موزز ناظرین ہم آپ کو آج وظیفہ سے بھی اگاہ کریں گے اس کے ساتھ ایک بہن کی کارگزاری بھی سنائیں گے کہ اس وظیفہ سے اس کو کیسے فائدہ حاصل ہوا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے سب سے پہلے میں آپ سے مدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بہن بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل وظائف میڈیا سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو مصول ہو سکے آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے فوراں کسی کی بھی آرام سے نوکری لگ سکتی ہے یا بہت سارے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو جب انٹرویو دینے کے لئے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ کلمات پڑھ کر جاتے ہیں تو یقین جانے کہ ان کی پرسنیلٹی اور ان کے ڈاکومنٹس بھی بہت تسلیم کر لیتا ہے بہت سارے بہن بھائی ہمیں ایسے بھی ہیں جو میسیجز کرتے ہیں جنہوں نے کسی نوکری پر اپلائی کیا ہوا ہے اب وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں دعا کے لئے کہتے ہیں میں ان بہن بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ آپ خدارہ آج جو تین دن کا میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اسے لازمی کر لیں پیارے ناظرین آپ نے قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ سورہ مدسر کو ایک دن میں سات مرتبہ پڑھنا ہے اور تین دنوں میں آپ نے اکیس مرتبہ اس کی تعداد کو مکمل کرنا ہے اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دن کے کسی حصے میں پڑھیں یا آپ مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں لیکن آپ نے ایک دن میں سات مرتبہ سورہ مدسر کو لازمی پڑھنا ہے سورہ مدسر یا ایوہل مدسر سے آغاز ہونے کی وجہ سے اس صورت کو سورہ مدسر کہتے ہیں یعنی جس نے اپنے اوپر چادر ہوڑی ہوئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر چادر ہوڑی تھی اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی لہٰذا اولیاء اکرام ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ جو شخص غربت سے آجز آ جائے اور اتنا آجز آ جائے کہ اس کے پاس کپڑا تک پہننے کو نہ ہو یعنی کہ غربت کا ایک اندہائی درجہ ہو کہ انسان کے پاس اب کپڑے بھی نہ بچیں بس اس کے پاس تھوڑے سے کپڑے ہونے سے وہ گزارہ کر رہا ہو تو وہ اگر سورہ مدسر لگا تار پڑھے گا تو اس کا نصیب بدل جائے گا اللہ رب العزت اس کو بہترین روزگار سے نوازے گا لہٰذا نوکری کے حصول کے لیے سورہ مدسر بہت اہم اور بہت مفید جانی جاتی ہے تین دن جس طریقہ کار سے ہم نے آپ کو بتایا اس طریقہ کار سے آپ ساتھ ساتھ مرتبہ روزانہ پڑھیں اکیس کی تعداد کو آپ نے مکمل کرنا ہے اب آپ نے انہی تین دنوں میں مغرب کی نماز کے بعد ایک آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کا میں آپ کو ترجمہ بھی بتاؤں گا جو کہ نوکری حاصل کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے اسے آپ پہلے سن لیں اس کے بعد میں پڑھنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بی کا من البوسی والتباؤز ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں تنگ دستی کی مصیبت سے اور حد سے گزری ہوئی تنگ دستی سے جس شخص کو روزگار کی تلاش ہو اور کوئی صورت نظر نہ آتی ہو وہ مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ روزانہ تین دن تک لگاتار یہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع ہو جائے انشاءاللہ اس کو بہترین روزگار ملے گا یہ وظیفہ موجودہ کاروبار کی ترقی کے لئے بھی بڑا عزمودہ ثابت ہوا ہے پیرنازین اللہمانی اعوذ بی کا من البوسی والتباؤز یہ آیت مبارکہ سات مرتبہ آپ نے اس کو تین دن تک لگاتار پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کے دو نام یا اللہ یا باسیتو یا باسیتو کا مطلب ہے اے روزی فراہ کرنے والے ان دو الفاظ کو بھی ان دو اللہ کے ناموں کو بھی آپ نے روزانہ تین دن تک لگاتار تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر تین دن مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یعنی کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ہو بس کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں یا اللہ یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو ان دو کلمات کو پڑھے انشاءاللہ جلد ہی کوئی اچھی نوکری مل جائے گی پیارے ناظرین آج جو میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا یقین جانے کہ بہت سارے بہن بھئیوں نے ہماری ترتیب کے ساتھ اس وظیفہ کو صرف اور صرف تین نن کیا اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہترین روزگار کے راستے نکالے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ جس طریقہ کار سے ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا کہ سورہ مدسر آپ نے ایک دن میں سات مرتبہ جب بھی آپ کو وقت ملے دن کو یا رات کو آپ نے سات مرتبہ سورہ مدسر کو مکمل کرنا ہے اسی طرح دوسرے دن بھی سات مرتبہ اور تیسے دن بھی سات مرتبہ یعنی کہ تین دنوں میں اکیس مرتبہ سورہ مدسر آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ اللہ ہمینی آوز بی کا اس آیت مبارکہ کو مغرب کی نماز کے بعد اس طریقہ کار سے ہم نے آپ کو بتایا اس طریقہ کار سے پڑھنا ہے اور یا باسی تو یا اللہ ہو یہ روزی فراہی کرنے کے حوالے سے بہت اہم نام جانے جاتے ہیں ان کو بھی آپ نے تین دن تک روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ اول و آخر تین دن مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کو بہترین سے بہترین تر روزگار سے نوازے گا بس سچے دل کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ تین دن تک آپ اس وظیفہ کو کریں ان تین دنوں میں آپ نے پنجگانہ بات جماعت نماز کی پابندی کرنی ہے اگر آپ مصروف رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی نماز مس نہ کریں وقت پر نماز ادا کریں اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے نوازے گا جو بھی پریشان حال بہن بھائی ہیں ان کو بھی اس وظیفہ کے بارے میں آپ لازمی اگاہ کریں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی اسے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ